ساؤتھ ڈلی کے مالوی نگر بیدھان سبا چھتر میں اشتیت اربندو مارکیٹ میں آج ایم سیڈی کی طرف سے اتکرمن کو لے کر کے کاربھائی کی گئی ہے جہاں پر ایم سیڈی کے اعلیٰ دیکاری دلی پولیس کے جبانوں کے ساتھ پہنچے ہیں اور اتکرمن کو لے کر کے توڑ پھوڑ بھی کی گئی بتا دیں کہ اربندو مارکیٹ میں پچھلے کئی دنوں سے لگاتار اتکرمن کو لے کر کے سکایتیں مل رہی تھی جس کے بعد آج ایم سیڈی کی طرف سے ایک بڑی کاربھائی کی گئی ہے جس میں آپ کو بتا دیں کہ راجدھانی دلی میں اربندو مارکیٹ ایک اپنے آپ میں ہی الگ مارکیٹ ہے لیکن جس طرح ایسی لگاتار دکانداروں کے آپسی جھگڑوں کے بیچ لگاتار اتکرمن کو لے کر کے ایم سیڈی اور ان بیبھاگوں کو شکایتیں مل رہی تھی جس کے بعد ایم سیڈی کے اعلیٰ دیکاریوں نے آج ایک بڑی کاربھائی کی ہے وہیں اسٹھانی نیگم پارشد رادکہ بیرول فوگاٹ نے بتایا ہے کہ مارکیٹ میں جو ایسو سیسن کی لوگ تھے ان میں آپسی جھگڑا تھا اس کو لے کر کے ایک دوسرے نے ایک دوسری کی شکایت کی تھی جس کے بعد ایم سیڈی کے دوارہ یہ کاربھائی کرنے پڑی ہے جہاں انہوں نے کہا ہے کہ اتکرمن کسی بھی طرح کا برداث نہیں کیا جائے گا اور جو لوگ بھی اتکرمن کرے گا اس کے اوپر شک کاربھائی کی جائے گی اور آج ایسا ہی ایم سیڈی کی طرف سے کیا گیا ہے سننے جارہ رادکہ اوپرول فوگاٹ نیگم پارشد کو سب سے پہلے تو میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ ڈیمولیشن ضرور ایم سیڈی دوارہ ہے کیونکہ ایم سیڈی کی پاور ہوتی ہے لیکن یہاں پہ ایم سیڈی کو میں یہ بتانا چاہوں گے کہ انوائٹ کیا گیا ہے آپسی ان کی رنجش ہے آپسی ان کا مدبید ہے جس کے چلتے ایک دکاندار دوسرے کی کمپلینٹ کرتا ہے دوسرا اس کی کمپلینٹ کرتا ہے تو کب تک ہم آثورٹیز کو روکیں گے جب ایسا ہوتا ہے اور ایکشن نہیں ہوتا تو سب کہتے ہیں کہ ایم سیڈی کام نہیں کرتے ہیں جب ایم سیڈی کام کرے تو لوگ ایم سیڈی کے اوپر بلیم کرتے ہیں تو آپ بتائیے کہ اس کا وے آؤٹ کیا ہے اس کی یہ وجہ ہے کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ ابھی کوویٹ سے ہم نکلے نہیں ہیں پوری طرح دوبارہ سے کوویٹ بڑھڑا اور سب سے زیادہ اگر لاز دیکھا جائے تو بزنس کمیونٹی کو ہی ہوا ہے میں خود بزنس کمیونٹی سے ہی آتی ہوں تو میں سمجھ سکتی ہوں لیکن اس طریقے سے آپس میں شکایتیں کرنا اور چھوٹی چھوٹی باتوں کے لیے ایسٹی ایف جیسی آثورٹی پہ جانا یہ بلکل گلت ہے اور میں اس کی کڑے شبدوں میں نندہ کرتی ہوں میں صبح بھی یہاں پہ تھی اور میں نے جے ہی کو جو ہمارا مینٹیننس کا جے ہی ہوتا ہے جو یہ ایکشن لیتا ہے میں نے انہیں ریکویسٹ بھی کری کہ جتنا منیموم ایکشن ہوں لیکن وہ سرکاری ایک ویبھاگ ہے وہ ہمارے طرح لوگوں کے پرتی سینسٹیوٹی نہیں دکھا سکتے مگر جس طریقے سے کبھی بھی آہاتسہ ہو سکتا آپ کی بات ٹھیک ہے اور ایک میسیج بھی سب دکانداروں کو مل گیا ہوگا کہ اگر ہم اپنی ہی سیما میں رہے تو کبھی ایسا ایکشن بھی نہیں ہوگا اور آپ کی بات بلکل ٹھیک ہے کہ کل کو اگر کوئی حادثہ ہوتا تو ہم تو شاید میٹر کے پوائنٹ تک پہنچ بھی نہ سکے تو اس کے لئے میں ضرور ایم سی ڈی کو بھی ریکویسٹ کروں گی کہ وہ اپروپریٹ ایکشن لے اور صرف اور بندوں نہیں سمجھ دلی میں جتنے بھی مارکٹ سے ان پر یہ کاروائی ہونی چاہیے فیلال آپ مانوز مانگلا پریزیڈنٹ آر ڈبلی اے کو سنے انکروچمنٹ جہاں تک میرا سوچنا ہے اور میرا دیکھنا ہے میں پچھلے 20 سال سے اس مارکٹ میں ہوں اور پچھلے 8 سال سے پریزیڈنٹ ہوں اس مارکٹ میں یہ انکروچمنٹ یہاں دکانوں کا سائج بہت چھوٹا ہونے کرن تھوڑی انکروچنٹ ہے میں اس کو پیر بھی نہیں کروں گا اور وہ پر 20-20-15-15 سال سے انکروچمنٹ ہے کوئی نئے انکروچمنٹ نہیں ہوئی ہے یہ دو ایک دو دکندار بھائیوں کا آپس کا جھگڑا تھا جس کا MCD میں کمپلینڈ کرنا HDF میں کمپلینڈ کرنا پھر سرکاری تنتر کا بھی ایک فرج بنتا ہے کہ بھئی اس کمپلینڈ کو فول آپ کیا جائے اس فول آپ میں ہی اس مارکٹ کا کافی نقصان ہوا ہے جو میں بھویسے میں دوبارہ نہ ہونے کی کام نہ کرتے ہوئے ان دونوں کو بیٹھا کے اور ان کا کمپرومیج کرانے کی طرف خوشش کروں گا جس تک نقصان تو ہوا ہے جس کا انمان کرنا ابھی اسمبھاؤ ہے باقی یہ بھویسے میں نہ ہو اس کو اسیور کیا جائے گا کیونکہ مارکٹ اس ٹائم بہت کٹھن دور سے گزر رہی ہے سب ہی مارکٹ ہیں کسی بھی مارکٹ میں ہماری مارکٹ ہے کیسی مارکٹ ہے جو crowd free مارکٹ ہے اور یہاں پہ minimum customer آتے ہیں جو اپنا target لکھاتے کہ مجھے x دکان پہ جانا ہے y دکان پہ جانا ہے اور سوپنگ کر کے چلے جاتے ہیں یہاں پہ crowd نہیں ہوتی ہے fix price market ہے اور یہاں پہ سبھی دکاندار اپنے کام میں خوش رہتے ہیں ویست رہتے ہیں کچھ دکاندار ہیں جو سرارتی تطو ہیں جن کو سپورٹ بھی سرارتی تطوی کرتے ہیں ان کے سپورٹ میں وہ چیزیں complaint بازی ہو جاتی ہے جس سے مارکٹ کا ایک ریدم بھی ٹوٹتا ہے جو مارکٹ کا ایک کسٹومر دکان بادار صبح آتا ہے کہ آج ہم میں دکان پہ جاؤں گا اپنی دکان پہ سوپنگ کروں گا اور وہ سب چیزیں سوپنگ کسٹومرز کو بلاؤں گا وہ سب چیزیں اس ریدم سے آدمی آؤٹ ہو جاتا ہے اور ایک ٹینسن میں جندگی جینے لگتا ہے کہ آج کیا ہونے والا ہے کیا ہونے والا ہے کیا ہونے والا ہے تو یہ سب چیزوں کو آوائیڈ کرتے ہیں ہم آگے اچھے بھوشے کی کام نہ کرتے ہوئے کہ سبھی دکاندار پروسپیکٹی سے رہیں اور آپ اس میں پیار سے رہیں کوئی کسی کمپلین نہ کریں اسی کے لیے میں اس میں پیارس کرتے ہوئے اور آگے دوبارہ یہ نکٹ بھوشے میں کبھی یہ گھٹنا نہ گھٹیت ہو اس کی میں کوشش کروں گا جاتا میرا سوچنا ہے سر اس میں سٹی سپاہ دیائی جی کا ویسے سیوگ رہا ہے انہوں نے اپنے ویست کاری کرم میں سے بھی مجھے فون میرا لے کے اور پرابلم کو اور سوٹ آؤٹ کرنے کی کوشش کی ہے رادی کا ایبرول فوگاٹ بھی یووہ نیتا ہیں اور میرا ایسا ماننے کہ انہوں نے بھی اپنی طرف سے بھرسک کوشش کی کی مینیمائز کیا جائے نقصان کو پر کیونکہ نقصان ہونا تھا سبحاوک تھا کی ایش ٹی ایف اور تین سو گیارہ اور پتہ نہیں کون کونسے ڈیپارسمنٹ میں کمپلینٹ سوئی تھی اس لیے یہ سبحاوک تھا کی ایک پروسیس ہونا تھا یہ پر اس میں مینیمم نقصان ہویا ہے ان دونوں کا بہت سیوگ رہا ہے جہاں تک میں مانتا ہوں مینکشی لیکھی جی کا یہ بہت بڑی میرے خیالی پروپوگینڈا تھا نہیں کی جس کے لیے اتنے بڑے نیتا کو کہا جائے پر ستیس اپاہ دیا جی کا میں ویسیس کور پر دھنیواد کرنا چاہوں گا کہ انہوں نے اپنے قیمتی سمیں سے سمیں نکال کر میرے لیے ہماری مارکٹ کے لیے بہت ایفرٹس کر کے اس نقصان کو منیمائز کیا ہے دلی سی سینم آج خان کی رپورٹ